بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم بیلجیم ٹائمز کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر آزر ہیں ناظرین آج ہم بات کریں گے ان متضاد خبروں کے بارے میں جو ویکسین کے حوالے سے بیلجیم کے بارے میں کی جا رہی ہیں کیونکہ یہاں پر متضاد خبریں آ رہی تھی کہ فلامش علاقوں میں جو مراکز بان رہے ہیں ویکسین کے تو سب سے پہلے ادھر بنیں گے اور وہاں کے لوگوں کو یہ ویکسین لگائی جائے گی کیونکہ آج کل حکومت بھی جو ہے وہ فلامش پارٹی کی ہے تو یہی اس میں سیاسی رنگ بھی آتا دکھائی دے رہا ہے کیونکہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ بلجیم میں جو دو ریجن ہیں ایک فلامش ریجن ہے اور دوسرا والونیا فلامش علاقہ وہ ہے جو جس میں ڈچ زبان بولی جاتی ہے اور والونیا وہ ہے جو فرنچ بولی جاتی ہے اور تیسرا ریجن جو ہے وہ کیپٹل برسل کے نام سے جنا جاتا ہے جس میں دون زبانیں بولی جاتی ہیں تو کیونکہ پہلے خبریں یہ چل رہی تھی کہ جو چار مراکز بنائے جا رہے ہیں وہ فلامش علاقے میں بن رہے ہیں تو جس کی وجہ سے اس طرح کا سیاست پچھدگیاں پیدا ہونی شروع ہو گئی لوگوں میں بھی یہ باتیں ہونے لگ پڑیں کہ یہ کیا ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ فلامش علاقے میں ویکسین کے لیے سب سے پہلے وہاں پہ مراکز بنیں گے اور دوسرے جو علاقے ہیں والونیا ویرا یا برسلز کے تو اس میں بعد میں بنیں گے لیکن جو تصدیق شدہ خبریں ہیں وہ ان کی تردید کرتی ہے اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ یہاں کے لوکل میڈیا کی ویسے بہت زبانیں عام پر آ گئی تھی لوگوں میں اور لوگوں میں تشویش بھی پیدا ہو گی تھی کہ اس طرح کیوں ہو رہا ہے لیکن جو تصدیق شدہ خبر ہے اس کے مطابق یہی ہے کہ بیلجیم کی حکومت جو ہے تمام جو اپنے ملکی مفاد کی حکم دعملی بنائے گی جس کے لیے وہ مراکز بنا رہے ہیں فلایمش میں بھی بنیں گے جو پہلے مراکز بان رہے ہیں وہ فلایمش میں والونیا میں اور برسل ریجن میں تینوں جگہ پر اس کے مراکز بنیں گے جہاں پر لوگوں کو کوورڈ نائنٹین کی ویکسین لگائی جائے گی کیونکہ اگر یہ بات درست بھی تھی کہ فلایمش علاقے میں یہ مراکز بنائے جا رہے ہیں تو اب کیونکہ صورتحال تبدیل ہو گئی ہے اس میں سیاسی رنگ بھی پہلو بھی آ گیا ہے تو ان لوگوں کو اب ان لاکھوں کے انتظار کرنا پڑے گا جب تک پوری حکم دعملی نہیں بنتی اور یہ چیز کا فیصلہ نہیں ہوتا کہ مراکز کہاں اور کتنے کتنے کس ریجن میں بنیں گے تو اس وقت تک اب ان لاکھوں کو انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ اگر وہ اب وہاں پر بنتے ہیں تو یہ سیاست کی نظر ہو سکتے ہیں اب جو کرونا وائرس کے کمیشنر ہیں ان کا کہنا تھا کہ وہ اس چیز کا ضرور خیال رکھیں گے کہ ملک میں جو افراد تفریح پیدا نہ ہو اور وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں توازن جو ہے وہ برگرار رہے گا تو جس کے وجہ سے لوگوں کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا تو کیونکہ جب بھی وہ کہتے ہیں کہ اعلان کریں گے تو ظاہر ہے ایک کانفرنس یہاں پر ہوتی ہے اس میں اعلان کی جاتا ہے کہ ان کی حکم دعملی وہاں پر بتائی جاتی ہے کہ وہ کب کہاں اور کس جگہ پر لوگوں کو ویکسین لگائیں گے تو انہوں نے لوگوں کو یہ کہا ہے کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے تو جب بھی کام ہوگا تو پورے متوازن طریقے سے ہوگا تو لوگوں کو اس کی فکر کرنے کی ضرور نہیں ہے اس کے علاوہ ہم آپ کو پہلے بھی بتا جکے تھے کہ پہلے بیلجیم میں اعلان کیا گیا تھا کہ پانچ جنوری دوہزار اکی سے بیلجیم میں جو ہے وہ کرونا وائرس کی ویکسین جو لگانا شروع کر دی جائے گی لیکن بعد میں اعلان ہوا کہ اس کا انتظام کیونکہ حکومت نے پہلے کر دیا تھا مراکز کا تو انہوں نے ویکسین بھی اس اتوار کو لیں گے اور اعلان کیا تھا کہ ہم 27 تاریخ کو ویکسین لگانا شروع کر دیں گے تو جس کے لیے یہ بھی اعلان کیا گیا تھا کہ اس سال جو ہے وہ پانچ ہزار لوگوں کو ویکسین جو ہے وہ لگائی جائے گی تو اب بات کرتے ہیں فائزر کمپنی کی جو بیلجیم کے چھوٹے سے علاقے پیورز میں واقع ہے تو ان لوگوں نے انتظام کر لیا ہے ابھی جو پہلی کھیپ گئی ہے وہ انہوں نے تین ٹرک میں یہ ویکسین یورپ کے لیے بھیجی ہے اور وہ ٹرک جو ہیں وہ ان میں اتنا ٹیمپریچر ویرا ہم نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو کہ ستر سے اسی ڈگری تک ٹیمپریچر چاہیے ہوتا ہے اس کا اور جب سب لوگوں نے دیکھا کہ جب یہ اس فیکٹری سے ٹرک نکلے ویکسین لے کر تو اس کے ساتھ بقاعدہ پولیس تائنات تھی ان کے افاظت کیلئے تو اس کمپنی نے بقاعدہ طور پر جو ڈرائیور بیجے ہیں ان کی بقاعدہ تربیت کی گئی ہے کہ اگر خدا نہ حاصل راستے میں کوئی مسئلہ پیش جاتا ہے کوئی غلطی ایسی ہوتی ہے تو وہ اس مسئلے یا اس غلطی کو کابو کرنے کے قابل ہوں یہ ویکسین جو ہے وہ اس کے لئے بقاعدہ یورپین کمیشن نے اجازت دی تھی تب یہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے پورے یہ ویکسین دی جائے گی یہ نہیں ہو سکتا ہے کسی کو آج دیئے کسی کو ایک ہفتے بعد یا داس دن بعد انہوں نے کہا پورے جو یورپین یونین کے جتنے بھی موالک ہیں ان تمام کو یک وقت یہ جو ویکسین دی جائے گی تو اس کے لئے انہوں نے خدمات اصل کی تھی یورپین میڈیسین ایجنسی کی تو انہوں نے کہا تھا یہ ایجنسی جو ہے تمام ڈسٹریبیوٹ کرے گی یکسا طور پر اس ویکسین کو لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ برطانیہ کے اندر ہنگامی طور پر اس ویکسین کی منظوری دے دی گئی تھی جو پچھلے مینے سے وہاں پر اس کی پہلی کھیپ چلی گئی تھی اور لوگوں کو وہاں ویکسین لگنی شروع ہو گی تھی اور برطانیہ یورپ کا پہلا ملک بن گیا تھا جہاں پر ویکسین لگنا شروع ہو گئی تھی لیکن یورپین کمیشن نے اس پر بہت زیادہ کام کیا پھر جا کے اب اس نے اجازت دی ہے کہ پورے یورپ میں اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جا سکتا ہے تو جہاں پر فائزر ویکسین جو جس علاقے میں بن رہی ہے اس کا نام پیورز ہے تو جس کو سب سے پہلے ویکسین لگے گی وہ چھینویں سالہ شخص جوز نامی اسی علاقے کا باشندہ ہے تو یہ اب بلجیم کی تاریخ کا حصہ بھی بن گیا کہ بلجیم کا چھینویں سالہ بندہ جو جوز ہے اس کو پہلی دفعہ ویکسین لگے گی منڈے کو اب جو بلجیم کے بارے میں یہ متضاد خبریں آ رہی تھیں کہ یہ علاقائی تصب اس میں پائے جاتا ہے کہ یہ پہلے فائمش علاقے کے جو لوگ ہیں ان کو ترجیح دی جاری ہے اب بلجیم کو یہ بات یقینی بنانا پڑے گی کہ ویکسین کی ڈسٹریبیوشن میں کوئی علاقائی تصب کی بات ظاہر نہیں ہوگی کیونکہ اگر اس طرح کا معاملہ ہوا تو اس کو ایک ظاہر ہے تو میڈیا بھی اچھا لے گا اور لوگ جو ہیں ان میں تشویش پائی جائے گی تو جس کی وجہ سے کافی پچیدیاں پیدا ہو سکتی ہیں تو اس چیز کا زیادہ فائدہ پھر ظاہر ہے کہ سیاسی پارڈی کئی دنیا کے کونے میں ہو تو اس طرح کی باتوں کو وہ اقدم لیتی ہیں اور اس پر اپنا کیش کرانا شروع کر دیتی ہیں اور اپنی سیاست کو جتنا چمکا سکتی ہیں پھر ان کو پاس یہ موقع ہوتا ہے کہ وہ سیاست کو چمکائیں تو لیکن بیلجیم کی حکومت کی دور سے یہ یہ ہے کہ اتمام جو ہیں ان کے ساتھ پوری حکومت نیابلی کے ساتھ یہ ویکسین جو ہے پورے ملک میں بھیجی جائے گی یا مراکز بنائے جائیں گے تو لوگوں کو لگائی جائے گی اب جو ویکسین کے والے سے بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ بیلجیم کا علاقہ لیون جو ہے اس کو منتحب کیا گیا ہے کہ وہاں پر مرکز بنے اور وہاں پر جو ویکسین ہے وہاں پر شاید سٹور کی جائے گی تو وہاں سے ہی لوگ جائیں گے وہاں لگانے کے لیے وہاں سے دوسری لگوں میں بھیجی جا سکتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ کووڈ نائنٹین کے وقت سے جو لوگوں پر اس کا کیا اثر ہوا ہے کیونکہ انہوں نے کچھ ہفتے پہلے ایک سروے بھی کیا تھا لوگوں کو ان کی رائے جاننے کے لیے کوشش کی جائی تھی کہ وہ کووڈ کے حوالے سے کیا کہتے ہیں تو بہت سے لوگوں کا تو ایسا ہے کہ بہت سے لوگ تو ہیں جو ذہنی طور پر ذہنی تناؤں میں ہیں تو بہت سے لوگ جو ہیں پریشان بھی ہیں کہ جیسے ظاہر ہے کہ ازاد مول میں رہنے والے لوگ جو ہیں اچانک جب گھر میں قید ہو کر رہ جاتے ہیں اور وہ بھی اتنا لمبار سا لوگوں پر پابندیاں لگی ہوتی ہیں کہ انہوں نے جب بھی جانا ہے باہر جانا ہے سوشل ڈسٹنس لکھنا ہے تو جب گھر ہمیں ہاتھ دونے ہیں کپڑے تبدیل کرنے ہیں تو اس طرح بہت سے لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ جب سروے کیا گیا ہے تو بہت سے لوگ تو آدھی ہو چکے ہیں انہوں نے کہا جی اب ہمارے لیے تو وہ اتنی بات نہیں ہے کہ ہم یہاں پر فاصلہ رکھیں بہت سے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ویکسین جب لگے گی تو وہ خوشی کا اظہار کی انہوں نے کہا کہ اس سے دوبارہ ہم اپنے جو زندگی کی طرف لوڑ کر آئیں گے لوگ کاموں پر جائیں گے اسی طرح جیسے ہم پہلے یہاں پہ رونکے دیکھتے ہیں بازاروں میں گلیوں میں تو دوبارہ وہ یقیناً وہ واپس آ جائیں گی تو اس بات پر لوگ مطمئن ہیں کہ ویکسین لگنے کے بعد وہ بہتر زندگی کی طرف لوڑ کر آئیں گے تو میں نے ہمارا بھی ایک ذاتی طور پر بھی کچھ لوگوں سے پوچھا کہ ویکسین لگے گی تو اس پر جو بہت متزاد خبریں بھی ہمارے لوگوں میں پائی جاتی ہیں جو شاید میڈیا پر بھی ہم نے ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر بہت زیادہ ویکسین کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں تو یہاں پر بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا کہنا ہے کہ ہم ویکسین نہیں لگوائیں گے کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ جو بات پھلائی گئی تھی کہ اس سے آپ کے اندر ویکسین کے ذریعے آپ کے اندر ایک جب ڈال دی جائے گی جسے ان کو سب پتا ہوگا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں کیوں کیا کر رہے ہیں یا کیا ایکٹیوٹیز ہیں آپ کے تو ہر وقت آپ پر نظر ہوگی کیونکہ یہ جو باتیں ہم نے پہلے بھی سنی تھی کہ اس طرح کی باتیں بہت ہو رہی ہیں اب دوبارہ ہم نے ایک خبر سنی ہے جو اس میں کہا گیا کہ اس میں سہور کی شاید چربی ہے اور اس طرح کی کوئی چیز ملا کر خاص کر مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تاکہ اس سے نسل کشی کی جائے گی تاکہ لوگ جو ویکسین لگائیں گے تو وہ اس قابل نہیں ہوں گے کہ اپنی اولاد پیدا کر سکیں اس طرح کی بہت زیادہ چیزیں جو ہمیں سننے میں آئی ہیں تو اس لیے بہت سے لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے ویکسین نہیں لگوانی کیونکہ اس سے یہ مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں تو اب اگر دیکھا جائے تو یہاں پر جو لوگ رہے تھے یورپ کے اندر تو بائی ڈوٹا سارا پہلے ہی ہے ان لوگوں کے پاس اگر میں ہوں میرے ہر چیز ان کے پاس موجود ہے تو میرے بارے میں ہو رہی ہے کیا جاننا چاہیں گے کیا تحقیق کیا کریں گے سارا بائی ڈوٹا میرے ادھر ہے ان کو پتا ہے یہ کہاں سے آیا کدھر رہتا تھا اور یہاں پر آپ کتنے عرصے سے رہ رہے ہیں کیا ایکٹیویٹیز تھیں یہاں پر تو یہ تو سب کو معلوم ہے ادھر تو اگر ویکسین میں چپ ڈالی ہے تو اس سے کیا نئی بات کیا نظر آجے گی ان کو تو سب سے پہلے تو آپ دیکھیں ہر انسان جو ہے وہ ہر شخص جو ہے اس کے پاس موبائل تو ہے کسی کے پاس دو بھی ہیں کسی پاس تین بھی ہیں تو سب سے بڑی بات جو یہ ہے کہ اگر آپ کو ٹریک کرنا ہو تو یہ موبائل تو ہے آپ کہیں بھی جاتے ہیں اگر کوئی آپ کو ٹریک کرنا چاہے اس کو پتا تھا کہ آپ کس گلی میں ہیں کس روڈ پہ ہیں کس دگان کے سامنے ہیں یا کس گھر کے اندر بیٹھے ہیں کون سا آئی پی ڈریس استعمال کر رہے ہیں یہ تو عام سی باتیں ہوگی ہیں تو کسی نے ٹریک کرنا ہے اگر آپ کو تو یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے ویکسین کے کے ساتھ کیوں وہ ٹریک کرے گا آپ کو تو اب یہ متضاد خبریں آ رہی ہیں کہ اس ویکسین میں سہر کی چربی شامل ہوگی یا اس طرح کا کوئی چیز شامل ہوگی جسے مسلمانوں کے ایمان جو ہیں وہ کمزور ہو سکتے ہیں تو ان کو ٹریکٹ کیا جا رہا ہے تو ایسی تو میرے خیال میں ایسی کھوئی بات نہیں ہے کہ وہ ویکسین کے اندر سہر کی چربی ہے اس طرح کی چیز کو شامل کر کے اس طرح کا کام کیا جائے یہ تو سب کو لگنی ہے اس میں مسلمان بھی ہے ہندو گاہ جو عیسائی ہیں یہودی ہیں ہر شخص کو یہ ویکسین لگنی ہے اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھی ہیں کہ ویکسین جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو چھے قسم کی ویکسین تو ویسے لگتی ہیں جس میں پولیو ہے اس میں ٹی بی کی ہے خنماغ اور اس طرح کی خسراب غیرہ اس طرح کی بہت زیادہ چھے ویکسینیں تو لگتی ہیں ہم کو بھی لگی ہیں سکولوں میں لگتی تھی اس پر بھی آج بھی اگر دیکھیں تو کے پی کے بے کچھ علاقوں میں جو پولیو ویکسین ہے اس کے قطرے نہیں پھنای جاتے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام کے شاید منافی ہیں یا اسے کچھ ہو جاتا ہے کہ مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں تو سب پوری دنیا کو لگے ہوئے ہیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو بیماری آنے والی ہوتی ہے خطرناک قسم کی جسے لوگ معذور ہوتے ہیں یا اس طرح کی کوئی مسئلے پیدا ہوتے ہیں تو اسے بچے سارے وہ اسے بچاتے ہیں تو آج بھی اگر ہم صحت مند یہاں بیٹھے ہیں تو ویکسینیں ہمیں لگی ہوئی ہیں سب کو تو اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے دنیا کی عبادی بھی اسی طرح بڑھ رہی ہے تو اس طرح کی باتیں میرے خیال میں جان بوجی کرے سے لوگوں کو ڈرائے جاتا ہے تو ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی ہے اگر ایسی کوئی بات ہے تو پھر بھی مجبوری ہے کہ ویکسین تو لگانے ہی پڑے گی کیونکہ ہم اس قابل تو این نہیں ہے کہ حلال قسم کی کوئی ویکسین بنا لیں نہ ہی کوئی ہمیں نظر آتا ہے دور دور تک کہ کوئی ہم میں اتنی قابلیت ہوگی کبھی کہ ہم لوگ بھی اس طرح کی کوئی بیماری ہی تھی تو اس پر کام کر کے تو ایک سال کے اندر ویکسین ہوئے رہی ہے اس طرح کوئی چیز بنا لیں گے ابھی بھی جو چیز بنتی ہے وہ دوسری دور صحیح بنتی ہے تو پھر جس کو ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ آئے اور ہم لگوائیں بہت سے موالک جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں کہ وہ شاید وہ کوئی ایسی ایب بھی بنا دیں گے یہ پاسفورٹ کہہ رہے تھے کرونا ویرس کا پاسفورٹ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں تا کہ جو بندہ بھی سفر کے لیے جائے تو پتہ ہو کہ ہاں اس نے ویکسین لگوائی ہوئی ہے تا کہ اگر نہیں لگوائی تو اس کو سفر سے منع کر دیجئے تا کہ دوسری لوگ اس سے متاثر یہ بیمار نہ ہوں تو سننے میں یہی آئے کہ فرانس نے شاید اعلان کیا ہے کہ وہ اس طرح کے اس طرح کا پاسفورٹ کے ساتھ منسلی کر دیں گے اس طرح کی چیز جسے پتہ چلے گا کہ کرونا کی ویکسین لگ چکی ہے اس کو کیونکہ ہم نے پہلے بتایا کہ اس ویکسین کے لیے ستر سے ایسی ڈیگری کا جو ٹیمپریچر ہے وہ چاہیے ہوگا تو وہ گرم مالک جو ویکسین کا انتظار کر رہے ہیں تو ان کو فوری طور پر کولنگ سٹوریج کا انتظام کرنا چاہیے جلد سے جلد وہ بھی ملے اور ان کو لگے اور تاکہ لوگ دنیا کی طرف واپس دوبارہ لوٹے تو ناظرین آج کی یہ جو اپ ڈیٹس ہیں وہ ہم نے آپ کی گوشت گزار کر دی ہیں تو آئندہ بھی کوئی بھی اس طرح کی نئی بات ہمیں ملتی ہے نئی انفرمیشن ملتی ہے تو آپ کی خدمت میں لے کے ضرور آذر ہوں گے تو ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ